پیشاور آئی کورڈ میں آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواست پر آج سمات ہوگی چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس وقار احمد سمات کریں گے درخواست میں آئینی ترمیم کا مسعودہ پبلک کرنے کی استعداق کی گئی ہے پیشاور آئی کورڈ میں آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواست پر آج سمات ہوگی چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس وقار احمد سمات کریں گے درخواست میں آئینی ترامیم کا مساودہ پبلک کرنے کی استعداد کی گئی ہے آپ کو خبر دینے ہیں پیشاورائی کورڈ میں آئینی ترامیم کے خلاف دائر درخواست پر سماعت آج ہونے جا رہی ہے چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس وقار احمد سماعت کریں گے درخواست میں آئینی ترامیم کا مساودہ پبلک کرنے کی استعداد کی گئی ہے چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس وقار احمد اس کیس پر سماعت کریں گے پیشاورائی کورڈ میں آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواست پر آج سمات ہوگی درخواست میں آئینی ترمیم کا مصفدہ پبلک کرنے کی استعداہ کی گئی ہے پیشاورائی کورڈ میں آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواست پر سمات آج ہوگی چیف جسٹس اشتیارک ابراہیم اور جسٹس وقار احمد سمات کریں گے درخواست میں آئینی ترمیم کا مصفدہ پبلک کرنے کی استعداہ کی گئی ہے مسیح افصالات حاصل کر لیتے ہیں حسن علی سے حسن بتائیے گا سماعت کب تک ہوگی یہ بالکل اس اہم ترین جو درپاس ہے اس پہ آج سماعت کے لیے وقت مقرر کیا گیا ہے جو کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سمیت ڈیویزن بینٹ جو ہے اس کی سماعت کرے گا اس میں بشرا گوھرہ ہیں جنہوں نے آئینی ترامین کے حوالے سے درپاس پشاور ہائی کورٹ میں جمع کروائی اور پھر استدا کی کہ اس پہ جلد از جلد سماعت مقرر کی جائے ان کی استدا قبول کی گئی منظور کی گئی اور آج یہ سماعت ہونے جاری ہے کچھ دیر میں جس میں آئینی ترامین کے خلاف جو تمام طور محقف ہے وہ اس درپاس میں شامل کیا گیا اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئینی ترامین پر عوام کے تحفظات بھی ہیں جن کو دور کرنے کے لیے ان کو پبلک کیا جائے اور جب عوام کے تحفظات دور ہوں تب اس میں ٹھیک ہے بہت شکریہ حسن علی آپ اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس وقار احمد سماعت کریں گے درخواست میں آئینی ترامین کا مساودہ پبلک کرنے کی استدا کی گئی ہے پشاورائی کورڈ میں آئینی ترامین کے خلاف دائر درخواست پر آج سماعت ہوگی چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس وقار احمد سماعت کریں گے درخواست میں آئینی ترامین کا مساودہ پبلک کرنے کی استدا کی گئی ہے آپ کو خبر دینے ہیں پشاورائی کوڈ میں آئینی ترامیم کے خلاف دائر درخواست پر سمات آج ہونے جا رہی ہے چیف جسٹس سے اشتیاق ابراہیم اور جسٹس وقار احمد سمات کریں گے درخواست میں آئینی ترامیم کا مساودہ پبلک کرنے کی استعدا کی گئی ہے چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس وقار احمد اس کیس پر سمات کریں گے پشاورائی کوڈ میں آئینی ترامیم کے خلاف دائر درخواست پر آج سمات ہوگی درخواست میں آئینی ترمیم کا مصفدہ پبلک کرنے کی استعدا کی گئی ہے پشاورہ ایکون میں آئینی ترمیم کے خیراب دائر درخواست پر سماعت آ جو گی چیف جسٹس اشتیار کی براہیم اور جسٹس وقار احمد سماعت کریں گے درخواست میں آئینی ترمیم کا مصفدہ پبلک کرنے کی استعدا کی گئی ہے مسیح تفصیلات حاصل کر لیتے ہیں حسن علی سے حسن بتائیے گا سماعت کب تک ہو گی جی بالکل اس اہم ترین جو درخواست ہے اس پہ آج سماعت کے لیے وقت مقرر کیا گیا ہے جو کہ چیف جسٹس پشاورہ ہائی کورٹ سمیت ڈیویزن بینٹ جو ہے اس کی سماعت کرے گا اس میں بشرا گوھرہ ہیں جنہوں نے آئینی ترمیم کے حوالے سے درخواست پشاورہ ہائی کورٹ میں جمع کروائی اور پھر استعدا کی کہ اس پہ جلد از جلد سماعت مقرر کی جائے ان کی استعدا قبول کی گئی منظور کی گئی اور آج یہ سماعت ہونے جاری ہے کچھ دیر میں جس میں آئینی ترامین کے خلاف جو تمام طور محقف ہے وہ اس درخواست میں شامل کیا گیا اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئینی ترامین پر عوام کے تحفظات بھی ہیں جن کو دور کرنے کے لیے ان کو پبلک کیا جائے اور جب عوام کے تحفظات دور ہوں تب اس میں ٹھیک ہے بہت شکریہ حسن علی آپ اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے